یہ ویڈیو کاشکاری سے منسلک افراد کو زرعی کرزوں کی فراہمی کے بارے میں مکمل معلومات مہیا کرے گی زرعی کرزاجات اہم فصلوں جیسے گندم، گنہ، چاول، مکعی اور کپاس جیسی فصل کے لیے لیا جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ کرزاجات دیگر فصلیں مثلا سبزیاں، پھل اور چارے کی فصلوں کے لیے بھی لیا جا سکتے ہیں یہ ذرعی کرزے زیتون، پھول اور دالوں کے لیے بھی لیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹنل فارمنگ، ہائیڈرو فانکس اور ڈرپ سپرنگل ایرگیشن کے جدید کاشکاری کے تائیکوں کے لیے بھی یہ کرزے دستیاب ہیں اس طریقے سے کاشکار نئی ٹیکنالوجی اور جدید ترقے کار کا استعمال کرتے ہوئے کم رقبے میں زیادہ پیداوار اور زیادہ آمدن حاصل کر سکتے ہیں ان ذرعی کرزوں کے حصول کا طریقہ کار سٹیٹ بینک نے بہت ہی آسان بنا دیا ہے کوئی بھی شخص جو کسان ہے وہ جا کر کرزہ لینا چاہتا ہے وہ تو وہ بینک جائے کہ بینک کی کسی بھی شاک پہ جائے اور اس سلسلے میں تقریبا پاکستان کے اندر جو بینک کمرشل بینک یا مالیاتی ادھارے ہیں ان کی چھ ہزار سے زائد برانچوں کو نامزد کر دیا گیا ہے ان برانچز کا اور ادھر عملے کا مقصد یہی ہے کہ وہ کاشکار کی مالی معاونت کریں وہ آپ سے درخواست اصول کریں گے آپ کو بتانا ہوگا کہ کس قدر کرزہ چاہیے اور کس مقصد کے لیے چاہیے کاشکار کے پاس اپنا قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے کاشکار کے پاس ذریعی پاس بک ہونی چاہیے اور کاشکار کے پاس خسرہ گرداوری ہونی چاہیے اگر یہ دستاویزات کسان کے پاس موجود ہوں تو کرزے کے حصول کا عمل بہ آسانی پورا ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کرزے کی واپسی ہے وہ اس کا تحیون بھی کسان خود کر سکتا ہے وہ اپنے کیش فلوز کو دیکھے گا وہ دیکھے گا کہ اس کے کتنی رقم اس کو آ رہی ہے کتنی آمدنی ہے کتنی اخراجات ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ چاہے تو اپنی اقصاد کو مہانہ بنیادوں پر سہمائی سشمائی یا سالانہ بنیادوں پر بھی کر سکتا ہے ان کرزہ جات کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک پیداواری کرزہ جات اور دوسرا ترقیاتی کرزہ جات ٹریکٹر کے لیے کرزہ ڈرپ آپاشی کے لیے کرزہ کومبائن ہارویسٹر کے لیے کرزہ ذرعی آلات کے لیے کرزہ تو جو بھی کرزہ لمبی مدت کے لیے ہوتا ہے اور جس سے کہ کسان کی زمین کے اندر ہم ترقیاتی عمل کو خاطر میں لاسکتے ہیں وہ ترقیاتی کرزہ کہلاتا ہے پیداواری کرزہ جات کے لیے اسٹیٹ بینک کی ہدایت کے مطابق تمام بینکس پر لازم ہے کہ سات دن کے اندر کاشتکار کو کرزہ مل جائے کاشتکار پر لازم ہے کہ جو دستاویزات اور جو کرزے کی درخواست ہے وہ وقت پر جمع کرا دے جہاں تک ترقیاتی کرزہ جات کا تعلق ہے ترقیاتی کرزہ جات سٹیٹ بینک کی ہدایت کے مطابق قریباً پندرہ سے بیس دن تک کاشتکار کو مل جانے چاہیے ہیں کاشتکار اگر چاہے تو وہ اپنی ذریع زمین دے سکتا ہے وہ اپنی رہائشی یا کمرشل جائدات دے سکتا ہے چاہے وہ دہی علاقے میں ہو یا شہری علاقے میں ہو اسی کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اقسام کے سیونگ سرٹیفیکٹ جمع کرا سکتا ہے سونے کے زیورات کو دے سکتا ہے اور چند ایسے قرضاجات ہیں جو شخصی زمانت پر بھی دیے جاتے ہیں سٹیٹ بینک پاکستان نے ایک آسانی یہ پیدا کر دی ہے کہ اس نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اب اگر کولیٹرل مینیگمنٹ کمپنی کے تصدیق شدہ گوداموں کے ذریعے اگر وہاں مال لکھا ہوئے کسی کسان کا اور گودام اس کی رسید ایشو کرتا ہے تو بینک اس رسید کو ایک کولیٹرل سیکیورٹی یعنی زمانت کے طور پر قبول کر کے اور اس کے ذریعے کسانوں کو قرضہ دے سکتے ہیں تو اب کسانوں کو اپنے قرضوں کے حصول کے لیے کوئی ایڈیشنل یا بزید اضافی قسم کی زمانت نہیں رکھوانی پڑے گی بلکہ اس کی اپنی ہی فصل جو ہے وہ اس کی زمانت بن جاتی ہے جو زراد کی سلسلے میں ایک بڑی اہم بات جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ زراد کا شعبہ جو قدرتی افعاد ہے اس کے سامنے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے تو اس چیز کو مدیندہ رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے سٹیٹ بینک کے تعاون سے بیما پالیسی متعارف کروائی ہے فصلوں کی صورت میں پانچ بڑی فصلیں یعنی اگر آپ گندم دیکھیں کپاس، مکعی، چاول اور گنہ ان کے لیے جو قرضے حاصل کیے گئے ہیں اس کی بیما یا انشورنس کرنے کے لیے حکومت پاکستان اس کا پریمیم ادا کرتی ہے اور تاکہ نقصان کی صورت کے اندر اس قرضے کا کچھ حصہ اس انشورنس کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو کہ جان بوجھ کر بینکنگ نہیں کرنا چاہتی بینکز کے پاس نہیں جانا چاہتی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں بینکوں سے چڑھ ہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کے خیال کے مطابق وہ ایسی فیسلیٹیز ایسی سہولیات حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ ذرات کے مطالب کیوں نہ ہوں کہ جس میں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو شریعہ کے حوالے سے فلی کمپلائنٹ ہو شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہو تو مجھے یہ بتاتی ہے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب ایسے کسان بھائی جو کہ شریعہ سینسٹیو ہیں جو نہیں چاہتے کہ شریعہ کے علاوہ کسی قسم کی فیننسنگ حاصل کریں ان کے لیے تقریباً تمام بینک شریعہ اصولوں کے مطابق فیننسنگ محیا کر رہے ہیں یعنی اب کردے شریعہ اصولوں کے مطابق بھی کسان حاصل کر سکتے ہیں اسلامی بینک ذریعہ فیننسنگ کی سہولیات شریعہ اصولوں کے مطابق پیش کرتے ہیں اور شریعہ اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے ایک نظام اسلامی بینکوں میں موجود ہوتا ہے اسلامی بنظری فائننسنگ قرائداری شراکتداری اور خرید و فروت کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں دیگر دستاویزات جیسے پاسپک شناکتے کارٹ کی کاپی یا شخصی زمانت اسی طرح لازمی ہوتی ہے جس طرح دیگر بنکوں میں لازمی ہوتی ہیں اب سے پہلے تو یہ بالکل ممکن تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ لوگ عام آدمی ابھی تو میں کسانوں سے ہٹ کر بھی اگر بات کروں کہ عام آدمی بھی میرے جیسے اگر ٹائی اور سوٹ پہنے ہوئے ہو اور اگر وہ کسی بینک کی برانچ جانا چاہے تو وہ تھوڑا سا جھجکتا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا لیکن اب پچھلے کچھ عرصے کے اندر بینکوں نے سٹیٹ بینک کی ہدایت کے مطابق کرزوں کی فراملی بہت آسان کر دیئے اب کوئی بھی آدمی آپ کسان ہیں آپ اپنے کسی بھی قریبی برانچ میں جائیں اور اس برانچ میں جا کر آپ ان کو بتائیں کہ آپ کس مقصد کے لئے کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں اپلیکیشن فرام مہیا کر دیئے گئے جو کہ بہت سادہ ہیں ان اپلیکیشن فرام کو آپ بھریں اور بینک کاملہ آپ کو بھرنے بھی مدد کرے گا اور اس کے ذریعے آپ اپنی تمام معلومات مہیا کریں اور اس کے بعد یہ تمام کا تمام پروسس ہو جائے گا اور ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے جس کے اندر یہ کرزہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ بینک کی تمام ضروریات پورا کرتے ہیں موسیقی